پنجاب میں اس موک اور سردی کی شدت میں اضافہ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوری میں مزید سردی بڑھنے کا امکان سکولوں میں چھوٹیاں ایک ہفتہ مزید بڑھانے پر غور محکمہ سکول ایڈوکیشن کے مطابق پیسلہ حکومت کی مشاورت کے بعد کیا جائے گا والدین نے بھی چھوٹیاں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا سال دوہزار تئیس سہت کے میدان میں نمائیہ تبدیلیاں رونما مزیدالہ پنجاب کی کاوشوں سے چند ماہ کے دوران ملتان میں زردتواد کئی منصوبے مکمل نو سال سے زاخر کا شکار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا منصوبہ تکمیل کو پہنچا روا سال ہی میگا پروجیکٹ نشتر ٹور فیز من کا آغاز ہوا ملتان چلڑن کامپلیکس ہسپتال میں نیا ایمیجنسی بلوگ بھی شروع کیا گیا بہاولپور میں سہت کے شعبے کے لیے سال دوہزار تئیس انقلابی سال پانچ سال بعد وکٹوریا اسپتال کی اپگریڈیشن شروع کی گئی اسی کروڑ روپے کی لاغٹ سے سولہ شعبہ جات اوپی ڈی اور وارڈز کی بہالی کے کام کا آغاز کیا گیا پندرہ سال سے تاتل کا شکار بون میرو این تھالی سینئر سینٹر کا منصوبہ تکمیل کے مراحل میں داخل سہت کے اہم منصوبوں میں ڈی جی خان بھی شامل اب دل کے مریضوں کو ملتان نہیں جانا پڑے گا وزیالہ موسین اکوی کی خصوصی کاوشت سے کارڈیولوجی ہسپتال جل مکمل ہوگا علامہ اقبال تیچنگ ہسپتال کا تعمیراتی کام بھی تیزی سے جاری میک میں سہت کو گیارہ نئی ایمبولنسز بھی فراہم کی گئی بہاورپور وکٹوریا سپتال کا روان سال سرویسز پراہمی کا ریکارڈ دوہزار تیس میں بارہ لاکھ سے زائد آؤڈور اور انڈور مریضوں کو سرویسز پراہم کی گئی شوبہ ایمرجنسی میں آٹھ لاکھ چوہتر ہزار مریضوں کو میڈیکل سرویسز پراہم کی گئی پرنتالیس ہزار سے زیاد مریضوں کے چھوٹے اور بڑے درجے کے آپریشنز بھی کیے گئے عام انتقابات دوہزار چوبیس کا دوسرا مرحلہ جنوبی پنجاب میں کاغذات نامزدگی کی سرویسنی کامل جاری جاوید ہاشمی کی سرویسنی مکمل جہانگی ترین انتیس دسمبر کو تلت میہوالی میں بھی ایک سو پچپن امیدباروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال جاری صادقابات جہانیاں اور دیگر ہلکوں میں بھی کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال جاری ملتان میں عام انتقابات دوہزار چوبیس کی تیاریاں ملتان کا ہلکہ این اے ایک سو نمچار سب سے اہم اور سیاسی اہمیت کا حامل لیکن ہلکے کے مسائل حل نہ ہونے سے عوام نالا سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار سیوریس کے مسائل جنکے تو آئندہ الیکشن میں جہانگیر ترین آمید اوگر زعوید ہاشمی اور شیخ تاریخ مدد مقابل ہوں گے نوابو کے شہر بہاولپور کا سال دوہزار تائیس میں کوئی خورسان حل نہ رہا ہلکہ ان ایک سو اٹھ سٹھ میں بیشتر ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل نہ ہو سکی عوامی نمائندوں کی جگہ موسیل سویڈ نے بہاولپور کی محرومیوں کو دور کر دیا روہ سال گزیالہ پنجاب کی کابشوں سے ساڑھے تین عرب روپے کے فنڈز سہت کے شعبیں کیلئے مقدس ہوئے بڑتی مہنگائی نے مزدوروں کی کمر توڑ کر رکھ دی شبکلہ میں دہاری دار اور مزدور طبقے کا جینا دشوان مہنگائی نے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل بنا دیا مزدوری ناملے پر مزدور گھلخ خالی ہاتھ لوٹے پر مچپور بہاول نگر میں نرد پیسوں پر خال لینا مشکل ہو گیا ہاتھوں میں پیسے لیے کاشکار خال کے حصول کے لیے پھار ہونے لگے خال نہ ملنے پر کاشکاروں کا احتجاجی مظاہرہ انتظامیہ پر منپرسند افراد کو خال دینے کا اعزام سردی آگئی مگر بجنی کی لوٹ شرڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا لئیہ میں بجنی کی طویل لوٹ شرڈنگ کا سلسلہ چاری لوٹ شرڈنگ کے باعث شہری دکاندار مشکلات کا شکار کاروبار تباہ ہونے لگے تاج برادری کا حکومت سے لوٹ شرڈنگ پر کابو پا کر مسائل کم کرنے کی اپیل دکتر مشک محترمہ بینظیر بھوٹو شہید کی سولوی بڑھتی جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں دعایا تقریب ملتان نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے شمع روشن کر کے شہید لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا دیرہ غازی خان نے قرآن خانی بہاولنگر اور میاں والی میں بی بی شہید کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا سابق وزیراعظم محترمہ بینظیر بھوٹو شہید کی برسی کے حوالے سے ڈسٹرک بار ملتان میں تقریب شرکان محترمہ کی یاد میں شمع روشن کی خانوال میں خواتین کی جانب سے قرآن خانی اور خصوصی دعائیں مانگی گئے بے فارم کے اجراع کی پالسی میں تبدیلی کا معاملہ نادرہ حکام نے بے فارم کی فیس اور دیگر پالسیز کی تبدیلی کی افعاہوں کی تردید کر دی رجوان کے مطابق بے فارم کے اجراع کی پالسی میں نہ کوئی تبدیلی کی نہ ہی کسی قسم کی تبدیلی زیر غور ہے تعلیمی میدان میں پاکستان کا بڑا اعزاغ کین پبلک سکول ملتان کی پرنسپل نے عالمی سطح پر تاریخ رکم کر دی بینککوٹ بیسٹ ایشین پرنسپل کے مقابلے میں بینش سعید نے بہترین ایشین پرنسپل کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا ایشیا کے پردہ ممالک سے دو ہزار پچاسی پرنسپل نے مقابلے میں شرکت کی چارل پروٹیکشن بیورو نے روان سال سات سو بچوں کو ریسکیو کیا چھے سو نوے گمشدہ بچوں کو لواہکین کے حوالے کیا بیورو میں لاوارس گمشدہ اور بھیت مانگتے ساٹھ بچے تحال رہارش پذیر چارل پروٹیکشن بیورو ملتان کی سالانہ کارکردگی ریپورٹ چاری پنجاب پورٹ اتھارٹی کے سہر دشمن اناثر کے خلاف کاروائیاں ایک سو لٹر ملاوٹی دودھ بارہ کلو ممنوع اجزاء طلب دو پورٹیکشن یونٹ سمیت ویکری اور دودھ فروش کو دو لاکھ روپے سے زائے جرمانا بورے والا منسپل انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن ایک ارد سے زائد مالیت کی سرکاری جگہں واغذار کروالی کمرشل سرکاری آرازی پر قائم دکانیں، کھوکے اور دیگر تجاوزات کو ہٹا دیا گیا ان ایک سو چھپن بورے والا میں پی ٹی آئر کا امیدوار بجلی چوری کرتے پکڑا گیا خالد سبہر نسار ڈوگر کے خلاف تھانہ فتح شاہ میں بجلی چوری کا مقدمہ درج ملتان میں نیو یئر نائٹ کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل پولیس کے جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات ایس ایس پی انیسٹیگیشن رانہ اشرف کی روحی سے گفتبو کہا پولڑ بازی اور بم ویلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی ملتان میں نیو یئر نائٹ کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل پولیس کے جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات ایس ایس پی انیسٹیگیشن رانہ اشرف کی روحی سے گفتبو کہاں ہلر بازی اور بم ویلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی ڈیفٹی کمیشنر ڈیڈا غازی خان کا ریجسٹری برانچ کا دورہ ڈی سی کا اے ریجسٹریشن برانچ کی سائٹ کا موینہ ریجسٹریشن برانچ آنے والے سائلین کے مسائل سنے اور ان کے حل کے احکامات بھی دیئے وینتیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندادی رکھوم کی ادایگی میں بے ساپ گیاں یہ اسمان میں رکھوم سے کٹوٹی کی شکایات پر اسسسٹن ڈاریکٹر کا دورہ اندادی رکھوم سے کٹوٹی پر تین ویٹیلر ڈیوارسز بلو کرواتی مہکمہ ریلوے کا جدت کی طرف اہم قدم پیروبال میں راستپورٹ نگر ریلوے سٹیشن پر پہلا ای بی آئی انٹر لاکنگ سسٹم فال کر دیا گیا انٹر لاکنگ سسٹم سے اڑھائی کلومیٹر فاسلے پر ٹوینے سفر کر سکیں گی انٹینشن کو بچانا گاڑیوں کو وقت جو ضائع ہو رہا تھا وہ وقت ختم کیا ڈبل لائن یہ سٹیشن ہے اس پر یہ نظام انسٹال کیا گیا ہے اب ہم ایک گاڑی کے پیچھے دوسرے گاڑییں چلا دیتے ہیں اس کا یہ فیدہ ہے کہ تین تین گاڑیاں بیٹوین دو سیکشنوں میں رن کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسافروں کا ٹائم بچتا ہے اور مسافروں کا کسی قسم تکلیف سیف اور ساؤنڈ جاتے ہیں